کہ ڈالر کو نیچے لانے کا مشن سمگلرز اور زخیراندوزوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے سمگلرز، سہولتکار سرکاری آفیسرز اور سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے فہرستے تیار ہیں، طویل کریک ڈاؤن کیا جائے گا اجناس اور کرنسی کے کاروبار میں اہم پولیسی اصلاحات بھی جاری ہیں زمینی، سمندری اور ہوائی اڈوں پر نگرانی کے نظام کو اپڈریٹ کرنے کا عمل بھی جاری ہے حکومت نے بڑے بیمانے پر پولیسیاں مرتب کر لی ہیں سامان اور کرنسی کی غیر قانونی نکل و حرکت کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائیں ڈالر کو نیچے لانے کا مشن سمگلرز اور زخیراندوزوں کے خلاف کارروائی اجناس اور کرنسی کے کاروبار میں تبدیلیاں لانے کا فیصلہ حکومت نے ڈالر کی اوڑان روکنے کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر دیئے بیرون ملک ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام کو زیادہ اہمیت دی جائے گی ذرائق مطابق حکومت نے ڈالر کی سمگلنگ سفیراندوزی جیسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے سمگلنگ کے دھندے میں ملوث افراد سہولتکار سرکاری افسروں اور ان کے سرپرستوں کا پتہ چلا لیا گیا نگران حکومت کا کہنا ہے کہ اجناس اور کرنسی کے کاروبار میں اہام پالسی اصلاحات کی جا رہی ہیں زمینی سمندری اور ہوائی اڈوں پر نگرانی کا سسٹم جدید کیا جائے گا معاشی ماہر احمد سعید منحاس نے جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے سمگلنگ کی بے خکنی سے متعلق حکومتی اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا ایک پلیٹیکل ویل جو اس کو تنٹیرنگ گورمنٹ میں نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہوتا تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا اس کرنگ ڈاؤن کو ویلکم کرتا ہوں کرنسی کے اوپر اور جو یہ جو غلے کے اوپر ہے کیموڈیٹیز پہ گو کہ یہ بہت دیر سے ہوا خاص طور پر کیموڈیٹیز کے اوپر یہ بہت پہلے ہونا چاہیے اور یہ جو ڈالر نیچے آیا جو کرنگ ڈاؤن ہوا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آرمی چیف صاحب کے کہنے پہ ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایجنسیز ہیں سرکاری ان کو معلوم ہے کون یہ کام کرتا ہے تو وہ یہی کام پہلے کر لیتے ہیں نگرا حکومت نے اس عظم کا اظہار بھی کیا ہے کہ سامان اور کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی امریکی کرنسی کو ریورس گیر لگ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر گیارہ روپے سستہ تین سو بارہ روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بارہ پیسے کمی تین سو چھ روپے اٹھانوے پیسے پر بن پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں مضبط رجان رہا ہنڈرٹ انڈیکس تین سو سولہ پوائنٹ اضافے کے بعد پینتالیس ہزار آٹھ سو سات پوائنٹ پر بن ہوا ادھر بینک دولت پاکستان کا ایکسٹینج کمپنیوں کے شعبے میں بنیادی اصلاحات متعارف کروانے کا فیصلہ حکومتی اقدام آج شروع ہونے کی خبروں پر ڈالر کی گری اور بلیک مارکیٹ میں کھلبلی انٹر بینک میں ڈالر بارہ پیسے سستہ ہو کر تین سو سات اشارہ دس روپے سے کم ہو کر تین سو چھ اشارہ اٹھانوے روپے پر بد ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر بڑی جراوٹ کا شکار ہو کر گیارہ روپے سستہ ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو تئیس روپے سے کم ہو کر تین سو بارہ روپے پر بند ہوا معاشی مائرین نے حکومتی کاروائیوں کو خوشائن قرار دے دیا سٹاک مارکٹ کر آپ دیکھیں تو دیکھیں تھوڑی سی بہتری لگ رہی آنے والے دنوں میں جب بھی چیزیں ہوں گی ریفارمز آئیں گے اور آنے والے دنوں میں چیزیں اگر بہتری کی طرف جائیں گی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے تیہ کر لیا ہے آرمی نے بھی اور مل کے گورنمنٹ انٹیرم گورنمنٹ کے چیزیں انہوں نے صحیح کرنی ہیں اب اگر چیزیں صحیح ہو جائیں گے لیکن مقت پہ ہوں گے اتنی جلدی نہیں ہوں گے آہستہ آہستہ ہوں گی دوسری جانب سٹاک مارکٹ میں اتار شڑاو رہا اور کاروبار کے استطام پر تین سو سولہ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس آزار آٹھ سو سات پوائنٹس پر بند ہوا بازار حصے میں کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح پینٹالیس آزار آٹھ سو چوون جبکہ کم ترین سطح پینٹالیس آزار چار سو ساٹھ پوائنٹس رہی گودشتہ روز انڈیکس پینٹالیس آزار چار سو اکیانوے پوائنٹس پر بند ہوا تھا سونے کی قیمت میں دس آزار پانسو روپے کی کمی واقعہ ہوئی ہے فیتولہ سونے کی قیمت دو لاکھ بائیس آزار تین سو روپے ہو گئی ہے عالمی مارکٹ میں سونا پانچ ڈالر کمی سے ایک ہزار نو سو چھپیس ڈالر فی آنس پر اخت کیا گیا ہے اسے عوال سے بات کریں گے راشد خان سے راشد بتائے گا جی شکریہ دیکھئے اوپن مارکٹ میں دالر کی قدر میں کمی آئی ہے اسی طرح انڈر پینک میں بھی آئی ہے اس کا اثر سونے کی قیمت سے بھی پڑھا ہے اور عالمی مارکٹ میں سونا کم ہوئے جس کا اثر مقامی سرافہ بازار میں پڑھا ہے دس ہزار سے زائد کی کمی آتی ہے اور تقیباً دو لاکھ بائیس ہزار روپے پڑھا ہونا چکا ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ سٹریٹ بینگ نے ایکسچینج کمپنیوں کے شعبے میں بنیادی اصلاحات متعارف کروا دی ہیں اسی سلسلے میں ایکسچینج کمپنیوں کے لیے کم از کم سرمایہ کے شرط دو سو ملین روپے سے بڑھا کر پانسو ملین روپے کر دی گئی ہے تفصیلات راشد خان کی ریپورٹ میں سٹریٹ بینگ نے ایکسچینج کمپنیوں کے شعبے میں بنیادی اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا صفحہ اول کے بینگ عوام کے ذرہ وادلہ کے جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ملکیت میں ایکسچینج کمپنیاں بنا سکیں گے موجود ایکسچینج کمپنیوں کی مختلف اقسام اور ان کی فرنچائز شاہوں کو یک جا کیا جائے گا فرنچائز شاہوں کو ایکسچینج کمپنیوں کے زمرے میں تبدیل کر کے ایک مقررہ دائرہ کار میں رکھا جائے گا سٹریٹ بینگ کے مطابق ایکسچینج کمپنیوں کے لیے کم از کم سرمایہ کی شرط دو سو ملین روپے سے بڑھا کر پانچ سو ملین روپے کر دی گئی ہے جکہ زمرہ بی کی ایکسچینج کمپنیاں تین ماہ میں تمام تقادے پورے کر کے ایکسچینج کمپنیوں کی حیثیت حاصل کر سکیں گی اسلاحات کے مطابق زوابطی تقادے پورے نہ کرنے والی ایکسچینج کمپنیوں کے لیے لائسس منصوب کر دیے جائیں گے فرنچائز شاہیں تین ماہ میں تمام زوابط پورے کر کے کسی دوسری کمپنی میں زم ہو سکیں گی کمپنی اور فرنچائز شاہوں کو ایک ماہ میں شیڈ بینگ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا راشد خان جی این این کراچی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر سدارت فیڈرل بورڈ آف ریوینی اور نچکاری ڈیویین کے حوالے سے عالی سطحی اجلاس ہوا ہے وزیراعظم نے مترقہ حکام کو نقصان میں جانے والی کارپوریشنز کی نچکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہے اورنگزیب کاکر بتائے گا اجلاس کا احوال اورنگزیب سے رابط کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر سدارت فیڈرل بورڈ آف ریوینی اور نچکاری ڈیویین کے حوالے سے یہ عالی سطحی اجلاس ہوا نگران وزیراعظم کو فیڈرل بورڈ آف ریوینی اور نچکاری ڈیویین کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی بریف کیا گیا نگران وزیرت عوانائے محمد علی نے واضح کہہ دیا کہ چوری خط نہ ہونے اور بلو کی آدائیگی تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی ہدایت کی ہے جو بجلی کے بل ادا نہیں کرتے ان سے ریکاوری بھی کریں گی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیرت عوانائی محمد علی کا کہنا تھا کہ اسلامباد لاہور گجنوالا فیصل آباد اور ملتان ڈسکوز میں 89 عرب یونٹس بجلی کا نقصان ہوتا ہے صرف ان ڈسکوز میں 100 عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے ان پانچ ڈسکوز میں سے 344 عرب کی بلنگ ہوتی ہے اور 100 عرب کا نقصان ہوتا ہے اسلامباد لاہور گجنوالا فیصل آباد اور ملتان ان پانچ ڈسٹیبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 79 بلین یونٹس کا ہوتا ہے محمد علی نے بتایا کہ ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے ملک میں پانچ سو نواسی عرب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے یا بالعدہ نہیں کیے جا رہے ہمیں ملک میں ہونے والی بجلی کی چوری کو روکنا ہے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل دس ڈسٹیبیشن کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں اور کراچی الیکٹرک کا اپنا ڈسٹیبیشن نیٹ ورک ہے ہر علاقے کے اندر الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے اور الگ الگ پرسنٹیج ہے ریکاوری کی ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نارسکیب کرنے کے وجہ سے وہ فائیو ایٹی نائن بلین پانچ سو نواسی عرب روپے کا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی چوری یا بلعدہ نہ کرنے کے باعث دیگر سارفین پر بوجھ بڑھتا ہے جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بلعدہ نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی چینی مافیا کا اگر جور ملک کے بعد حصوں میں چینی کی قیمت دو سو تیس روپے تک پہنچ گئی ہے ادھر حکومت نے چینی کی سمگلنگ زخیرہ اندوز اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا چینی کی برامت سمگلنگ زخیرہ اندوزی منافع خوروں نے چینی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی وزارت خزانہ اور ایف بی آر کا چینی مافع کے خلاف کریک ڈاؤن زخیرہ اندوزی روکنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بھی قائم کر دی چینی سمگلنگ روکنے کے لیے آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والی دو شہراؤں کوحالہ پول اور منگلہ پول پر چیک پوسٹ قائم کر دی افغانیسان اور ایران کی سرحدوں پر بھی چیکنگ بڑھا دی گئی حکومت کے کریک ڈاؤن کے بعد چینی کے قیمتوں میں معمولی کمی آنے لگی کراچی میں چینی ایک سو اپنچاسی سے ایک سو نوے روپے میں فروقت ہو رہی ہے فیصل آباد لاہور و دیگر شہروں میں تاحال چینی کی کمی کے سمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے شہریوں نے اس کمی کو اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف قرار دیا ہے نگران اگردادلہ سرفراز احمد بکٹی نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ایف سی نورت بوچستان نے چینی کے افوانی سان سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا وزیراعظم کے ہدایت پر سمگلرز کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں اسلام آباد کے انصداد دہشتگردی عدالت نے جوڈیشل کامپلیکس توڑ پورڈ کیس میں سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کا دو روزہ جسمانی ریمان منصور کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے پرویز الہی کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست سماد کے لیے مقرر کرتی ہے دہشتگردی کا مقدمہ چودری پرویز الہی دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیس سے درچارش کرنے کی استداد مسترد اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج شارخ ارجمن کی عدالت میں پیش کیا جہاں دورانے سماد پولیس نے پرویز الہی کے جسمانی ریمان کی استداد کی پرویز الہی کے وکیل سردار عبد الرزاق نے کہا کہ پولیس کی جسمانی ریمان کی استداد میں تفتیش کا کوئی ذکر ہی نہیں پرویز الہی کے خلاف پولیس کے پاس کچھ تفتیش کرنے کے لیے ہے ہی نہیں جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اس میں سب کی زمانتیں بھی منظور ہو چکی ہیں عدالت نے دلائل سننے کے بعد پولیس کی استداد منظور کر لی اس دوران پروے زلاحی نے عدالت سے باہر لے جانے کی کوشش کرنے پر پولس انسپیکٹر کو جھاڑ پلا دی اور کہا بے فکر رہو میں کھڑکی سے چھلانگ نہیں ماروں گا عدالت میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے چودری پروے زلاحی کا کہنا تھا زرداری، نواز، شہباز اپنا پیسہ لے کر آئیں تو ملک کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں مجھے چودری شجاعت نے خود تحریک انصاف میں بھیجا ہے جبکہ وہ خود اپنے بیٹے چودری سالک کی وجہ سے نہیں آتے استعماباد ہائی کورٹ نے پروے زلاحی کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری پر توہینی عدالت کی درخواست سمات کل کے لیے مقرر کر دی تو شخن کے اس میں نیب نے جوئیمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا ہے نیب کے کیس سے متعلق تستاویزات ہمراہ لانے اور کل گیانہ بجے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایات بھی سامنے آئی اسے حوال سے بات کریں گے ادریس ابباسی سے ادریس بتائے جی دیکھیں نیب نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو کل ایک بار فیض طلب کر لیا ہے بشرا بی بی کو کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نیب نوٹس کے مطابق بشرا بی بی پر لاؤکٹ چین کانٹے دونگوٹیاں اور پریسٹرٹ لینے کا الزام ہے تحقیقات کی قیمت کا شفاف تقمینہ لگانے کے لیے انہیں توشہ خانہ کیس میں جمع ہی نہیں کروایا گیا یہ نیب نوٹس میں لکھا گیا ہے اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کل یارہ بجے کیس سے متعلق دستاویزات کے ہمراہ جو نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے ان کے سامنے پیش ہوں جس پر نیب کی جانب سے جو بزادہ نوٹس ہے وہ بشرا بی بی کو بجوا دیا گیا ہے جس پر جو ہے ان کے وکلا نے وہ نوٹس تو ہے وہ موصول بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اسلامباد ہائی کر نے سزا موطلی کے باوجود چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے فیصلے کا ریکارڈ طلب کر لیا عدالت نے حکم دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل ہونے کے بعد اٹک جیل میں رکھنے کا کوئی نوٹفکیشن جاری ہوا ہے تو آگاہ کیا جائے جبکہ سائفر کیس میں ایف آئی کے وکلا نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے ایک ہفتے کی موحلت مانگ لی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست چیئرمن طریقہ انصاف کے وکیل چیئر افضل مروت نے دلائل دیئے کہ اٹک جیل میں بی کلاس ہی نہیں جبکہ اڈیالہ جیل میں اے اور بی کلاس موجود ہے یہ صرف تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے جس پر چیز جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ سائفر کیس میں تو وہ انڈر ٹرائل ملزم ہیں کیا درانے ٹرائل بھی جیل تبدیل ہو سکتی ہے جس پر وکیل چیئر افضل نے کہا کہ اس وقت چیئرمن پی ٹی آئی سزا یافتہ ملزم کی حصیت سے جیل میں نہیں ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطل کی جا چکی ہے جسٹس آمیر فاروق بولے جتنے بھی انڈر ٹرائل ملزمان ہیں انہیں اڈیالہ میں رکھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ پاکستان میں موڈل جیل کوئی بھی نہیں عدالت نے کہا کہ کیا سزا موطل ہونے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل رکھنے کا کوئی فیصلہ ہوا اس حوالے سے کوئی نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے تو آگاہ کریں توہی نے عدالت کی درخواست پر پنجاب حکومت کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا عدالت نے کیس کی سماعت گیانہ ستمبر تک ملتوی کر دی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو اٹک جیل میں جس جگہ رکھا گیا ہے وہاں چھت نہیں بارش کا پانی آتا ہے سابق وزیراعظم مچھر اور مکھیوں کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتے پرسو بارش ہوئی تیز آوا چلی چیئرمن پی ٹی آئی جس سیل میں تھے اس کا چھت ٹین کا بنا ہوا تھا وہ ٹین گر گئی اور سارا رات بھر پانی اس کے سیل میں گرتا رہا جو میٹرس تھی وہ پوری پانی میں ڈوب گئی تھی اور چیئرمن پی ٹی آئی رات کو نین نہیں کر سکے دوسری جانب سائفر کیس کی بھی اٹک جیل میں سمات ایف ای اے کے وقلہ نے جواب جمع کروانے کے لیے عدالت سے ایک ہفتے کی مولت مانگ لی